اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج یہاں ہمیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو کا مقصد اکثر پوچھا جانا والا ایک سوال کہ سی ایس ایس کے امتحان کے بعد کون کون سی ایسی جوبز ہیں جو ہم لوگ کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں سی ایس ایس سٹینڈس وار سنٹرل سپیڈر سروسیز یہ امتحان پاکستان کے بارہ ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس میں گریڈ سیونٹین کی ویکنسیز کو فیل کرنے کے لیے لیا جاتا ہے یہ امتحان میرٹ بیٹ اگزائم ہوتا ہے اس میں آپ لوگ خود ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ آپ لوگوں کو امتحان کے بعد کیا کرنا ہے یہ ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کے میرٹ کے اوپر آپ کا میرٹ جتنا اچھا ہوگا آپ لوگ اتنے اتنے ہی اچھے گروپ میں ایلوکیٹ ہوتے ہو تو یہ ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کو جتنے اچھے نمبر آئیں گے اتنے اچھے گروپ میں آپ ایلوکیٹ ہوگا اور اتنے ہی اچھی پوسٹ آپ کو ملے گی تو چلیے دیکھتے ہیں چی ایس ایس کے ٹوٹل بارہ گروپ ہیں اور سب سے پہلے گروپ کے ون بائی ون سب کو دیکھتے ہیں تو چلیے پہلے گروپ کے جانب چلتے ہیں سب سے پہلے گروپ ہے ڈی ایم جی پولیس سرquila پاکستان اس میں آپ لوگوں کو ایز ای ایس پی ہائر کیا جاتا ہے جبکہ پرومشن کے بعد آپ ایس پی اے آئی جی اور آئی جی تک بن سکتے ہیں نمبر تین پر ہے fsp foreign services آف پاکستان اس میں آپ لوگوں کو ایز ای اسسٹمٹ ڈیاٹر کیا جاتا ہے جس میں سروjeong دینے کے بعد آپ ڈیاٹر اور foreign secretary تک بن سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں نمبر فور پر آتا ہے پی سی ایس پاکستان Custom Services اگر آپ اس گروپ میں Allocate ہو جاتے ہو تو آپ کو As Assistant Collector Customs ہائر کیا جاتا ہے اس میں خدمات دینے کے بعد آپ Deputy Collector اور Collector تک بن سکتے ہیں نمبر 5 پر آتا ہے AAS Audits and Accounts Services اس گروپ میں آپ کو As Auditor ہائر کیا جاتا ہے نمبر 6 پر آتا ہے Commerce and Trade Group اگر آپ اس گروپ میں Allocate ہو جاتے ہو تو آپ کو As Assistant Director ہائر کیا جاتا ہے جس میں اپنی خدمات سرانجام دینے کے بعد آپ Commercial Council اور کمرشل سیکرٹری تک بن سکتے ہیں نمبر سیون پر آتا ہے ان لینڈ ریونیو سرویسیز آف پاکستان اگر آپ اس گروپ میں ایلوکیٹ ہو جاتے ہو تو آپ کو ایز ایسٹنٹ کمیشنر ان لینڈ ریونیو ہائر کیا جاتا ہے جس میں اپنی خدمات سر انجام دینے کے بعد آپ ڈائریکٹر اور چیئرمن ایف بی آر تک بن سکتے ہیں نمبر آٹ پر آتا ہے ان فرمیشن سرویسیز آف پاکستان اگر آپ اس گروپ میں allocate ہو جاتے ہو تو آپ کو as a assistant press information hire کیا جاتا ہے نمبر 9 پر آتا ہے military land and containment اگر آپ لوگ اس گروپ میں allocate ہو جاتے ہو تو آپ کو as a director general hire کیا جاتا ہے جس میں اپنی خدمات سرانجام دینے کے بعد آپ military state officer and president containment board تک بن سکتے ہیں نمبر 10 پر آتا ہے office management group اگر آپ لوگ اس گروپ میں allocate ہو جاتے ہو تو آپ کو as a secretary federal hire کیا جاتا ہے جس میں اپنی خدمات سرانجام دینے کے بعد آپ deputy secretary اور president secretary تک بن سکتے ہیں اسی طرح نمبر 11 پر آتا ہے پاکستان railways اگر آپ لوگ اس گروپ میں allocate کر جاتے ہو تو آپ کو secretary railway board hire کیا جاتا ہے جس میں اپنی خدمات سرانجام دینے کے بعد آپ member finance and director general تک بن سکتے ہیں آخر میں آتا ہے پاکستان postal services امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی informative ثابت ہوئی ہوگی thanks for watching ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ